اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ بلکل بستی ہے یہاں پہ یوں سمجھئے یہ تقریباً دو سو گھر یہاں سے بلکل ملیہ میٹ ہو چکے ہیں یہ گاؤں کا آخری کنارہ نہیں ہے گاؤں کا سمجھ لیے تیس پینتیس فیصد کنارہ جو ہے وہ کم ہو کر اتنا رہ گیا ہے یہاں پہ آگئے اور یہ آگے یہ آگے بھی بستی ہیں تھی دیکھو دیوار کی بنیاد یہاں ہے یہ دیوار کی بنیاد ہے نیچے پانی کا کٹاؤ دیکھو تقریباً یہ تین چار پانچ فٹ نیچے ہے تین چار نہیں یہ تقریباً کم از کم دس سے بارہ فٹ بن رہا ہے یعنی پانی نے کٹاؤ نیچے تک کر لیا ہے دس سے بارہ فٹ نیچے آ چکے بستی اگر نیچے پانی کی سطح کو بھی اب ہم نگائیں تو کم از کم میرے خیال سے بیس فٹ کے قریب بن جائے گا گہرائی یعنی اس نے نیچے گہرائی کا جو وار کیا ہے وہ زمین سے بیس فٹ نیچے ان کی زمین ویسے چلی گئی ہے اب یہ اللہ جی 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 بہت پکے فرش لگے ہوئے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نیچے روڑی ڈالی جاتی ہے اوپر سیمٹ بجری یہ فرش دیکھیں آپ یعنی اتنے پکے اور ان کے مٹائی بھی دیکھیں یعنی معمولی فرش نہیں ہے بہترین بنے ہوئے لیکن اس پانی کے آگے کچھ بھی نٹک سکا دو دو منزلہ مکان بھی تھے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو منزلہ امارت کوئی بندہ کمزور بنیادوں پر کھڑا نہیں کرتا اب یہ آگے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ پانی کب رکتا ہے کیسے رکتا ہے نہیں پتا یعنی فی الوقت یہ لوگ زمین سے بھی محروم ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لینٹر بھی نظر آ رہے ہیں یہ لینٹر گرے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقصان کا نعم البدل ان کو نصیب فرمائے یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے پانی کے پیچھے پہاڑیاں ہیں کوہ سلمان کی یہ پانی اس طرف سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اللہ ان سب پر رحم فرمائے